شاہباز شریف حکومت کہ یہ آئی ایم ایف بجٹی ہو اور حکومت بھی اس بات سے آگاہ ہو کہ اس نے آئی ایم ایف بجٹ دینا ہے اور کسی قسم کا ایڈونچر جو ہے وہ پاکستان کے کام نہیں آئے گا گویا بجٹ بیس سو تئیس چوبیس پاکستان کی تاریخ کے بد ترین معاشی حالات کا مشکل ترین بجٹ ہونا چاہیے بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط اور اہداف کی شمولیت اور منظوری کے بعد ہی پاکستان کے لیے فنز بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے بہرحال شہباز حکومت حلوز سر پکڑے بیٹی ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ دے یا اسے الیکشن بجٹ بنائیں یہی وجہ ہے کہ اب تک بجٹ سے متعلق بنیالی حکومت عملی اور افتدائی تیاری بھی شروع نہیں ہوئی ہے تشریفیش ناک بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے ملک سیاسی اور معاشی بدحالی کے گرداب میں بری طرح پاکستان پھسا ہوا ہے معیشت کاروبار کا پھٹا بیٹھ چکا ہے قومی قضاران خالی ہے ڈالر کی اوڑان جو ہے وہ اوچھی ہے اور عوام کی جانب سے مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی کا شور ہے آئی ایم ایف پرگرام بحالی میں پچھے ماہ کی تاقیر ہو چکی ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ میں تاقیر کی وجہ سے ترقیات کی اور جاری اخراجات کیلئے بجٹ مختص کرنا نشوار ہے شباز حکومت بجٹ میں عوام کو کیسے کوئی ریلی دے سکتی ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے اور ملک کو اگلے تین سال میں پیشتر عرب ڈالر کی فرنسنگ کی ضرورت ہے معیشت کی صورتحال ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چوراسی روپے سے بڑھ کے دو سو چوراسی روپے تک ہو گیا آپ کو یاد دلائیں کہ جب عساق ڈار صاحب وزیر قزانہ بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تاقیقت روپے کی قدر جو ہے وہ ایک سو اسی روپے ہے اور وہ اس کو ایک سو اسی روپے تک رکھنے کو یقینی منائیں گے یہ ایک الگ بات ہی کچھ میں کل ملا کے سو روپے کا اپ تک اضافہ ہو چکا ہے پیٹرل اکیاسی فیصد ڈیزل ایک سو تین فیصد مہنگا ہو چکا ہے بجلی اڑسٹھ فیصد گیس کی قیمتیں ایک سو بارہ فیصد بڑھ چکی ہیں ان سب کے نتیجے میں مہنگائی اٹھاون سالہ ریکارڈ توڑ کر چھتیس آج ساریہ چار فیصد ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کے نام سے گھبراتی ہے جنوبی ایشیا میں اس وقت مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے بلوم بکی ایک قبر کہتی ہے کہ جو ڈیفولٹ یہ آفتہ سری لنکا ہے اس سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں جیہاں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں اسی لیے ایک عام آدمی بے پلاہ فکر مند ہے اور اس کی بڑی وجہ مہنگائی ہے کہ اس توفان میں ارتالیس فیصد حصہ کھانے پینے کی ایشیا کا ہے اس مالی سال سے مارچ تک ریمیٹنسز میں گیارہ فیصد کمی آ چکی ہے عید اور رمضان کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کی بینجی گئی رکوب میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس سال اس میں بھی پچاس کروڑ ڈالر کی کمی آئی ایکسپورٹس میں پہلے ہی مسلسل آٹھ ماہ سے تنظلی جاری ہے کہ پچھلے مہینہ سالانہ بنیاد پر ستائیس فیصد کم ہو گئی ایمپورٹس میں کمی کی وجہ سے پچھلے مہینے ایف بی آر کو ٹیکس مصولی کی حدف میں ایک سو تین ارب روپے یا ساڑھے سترہ فیصد کمی کا سامنا ہے اس مالی سال ایف بی آر کو اب تک مقررہ حدف میں تین سو اکیاسی ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے اور اب بجٹ کا زمانہ ہے بجٹ کا زمانہ ہے کیسے بجٹ بنے گا کون سا بجٹ بنے گا اس کے لیے عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہوگا کاروبار کے لیے معیشت کے لیے کیا ہوگا اور یہ بہت ہی مشکل سوالات ہیں جن کا جواب ہم نے دینے کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی معروف مسترد ماہر معیشت ہے سابق ودیل قزانہ راکٹر مفتا اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ راکٹر مفتا اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو زمانہ ہوتا ہے پچھلے سال آپ نے بجٹ کی تیاری میں حصہ لیا تھا اور پہلے آپ بجٹ دو بجٹ بنا چکے ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیوں بلوک میں کیا کارروائی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ مارچ اور پھر یہ تین چار ویک کے اندر تو بجٹ کی ڈاکیمنٹ ریڈی ہو جاتی ہے جی کارنڈ بھائی پہلے تو جو دیگر ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بجٹ کی ایکسٹیمیشن دیتے ہیں کہ ہمارا اتنا خرچہ ہوگا لیکن نورملی وہ جو ہوتا ہے وہ پانچ دس پرسنٹ ڈپینڈنگ آن انفلیشن آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں پھر ایف بی آر سے ہم نئے ٹیکسوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نئے سال کی ریوینیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنا ریوینی ہو جائے گا اب مئی آ رہا ہے تو بجٹ کا شیپ آ رہا ہوگا کہ کتنا ریوینی ہوگا کتنا وہ ہوگا اس سال کے آؤٹ ٹرن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو آپ نے بتایا کہ ایک سو ارب ایک سو تین ارب روپے سے اس مہینے جو اپریل کے مہینے میں جو ٹیکس میں کمی آئی ہے تو یہ بھی ایک تشبیش کن بات ہے کیونکہ اور یہ کمی اس لیے آئی ہے کہ ایمپورٹ آپ کا کم ہو گیا ایف بی آر کی پرفارمنس تو ٹھیک ہے تو اس لیے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کوئی مزید ٹیکس لگائیں گے کیا ٹیکس لگائیں گے تاکہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ بہت نہ بڑھ جائے دو یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے بڑی تشبیش لانک جو عادت شمار ہم نے سامنے رکھے اچھا اسی دولان ایک کبھا سکم کچھ سکون کی یہ بات آئی کہ اب جو بھی اقدامات ہوئے ایمپورٹس ہماری بند ہوئی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کمی آئی ہے اور کافی قاتل خواک کمی آئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے پچھلے مہینے تو ایکشلی پوزیٹیف ہو گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا اس مہینے بھی اپریل کے مہینے میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا کیونکہ ایمپورٹ آپ کا بہت کم ہوئے ایکسپورٹ گو کے ذرا سا کم ہوئے لیکن امپورٹ بہت زیادہ کم ہوئے سو اس مہینے بھی سرپلس ہوگا یہ گیونکہ اگر ایم ایف ڈیلے کر رہا ہے اور ٹرانچ نہیں دے رہا اور ہم کو اپنے آخری ڈالر سنبھال کے رکھنے ہیں تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدر ہے اور یہ بڑا کروشل ہے کہ ہم کتنے مہینے اور لاسٹ کر سکتے ہیں اب یہ تو اگر ہم نے اس میں شروع میں بھی کہا لیکن کہ یہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ نہ ہو یہ ہم اپنی مرضی کا بجٹ بنائیں ہم اس کو کریں یہ تو ایکٹیو آئی ایم ایف کانسلٹیشن آئی ایم ایف اگریمنٹ اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہی مل کے بنے گا چاہے یہ سسپینڈڈ ہے لیکن اس وقت ہم ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ یہ پروگرام مکمل بھی کر لیتے ہیں اگر اگر ایک آر ٹرینش اور مل بھی جاتی ہے تو آپ کو اگلے پروگرام میں تو فیل فور جانا ہوگا تو آپ یہ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ساڑھے چھ ہزار عرب روپے سے زیادہ کا بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا اگر بجٹ کا اتنا خسارہ ہے تو آپ اس میں مزید اگر ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں یا کوئی خرچہ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اس کے ویسے حکومت کو بائیس پرشنٹ پر بورو کرنا پڑا لائے مشکل ہو رہی ہے بورو کرنے کی تو میرا یہ خیال ہے کہ جو دانشمندی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو استعمال کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو ایک ٹائیڈ بجٹ دینا پڑے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں اور اس وقت جو ہمیں ایمپورٹن بات یہ ہے وہ یہ کہ اب ہمارے پاس یہ آئی ایم ایف پروگرام سٹک ہے یعنی کہ وہ سسپینڈڈ ہے جس کی وجہ سے دنیا یا دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو کرٹیکل ہمیں سپورٹ آنی ہے وہ نہیں آری کیونکہ سب کہتے ہیں ایم ایف پروگرام لے کے آو اور یہ جو اس وقت پھز گیا یہ پہلے تو یہ تھا نا تین ارب دو ارب سعودی ارب سے آ جائیں گے ایک یو ای سے آ جائے گی تو یہ اب آ گیا کہ پھر ایکسٹرنل فرنانسنگ میں مزید گیپ ہے یہ گیپ کیسے ہم فل کریں گے سر انہوں نے ہمیشہ سے چھ ارب کا کہا تھا یہاں پہ لوگوں نے کچھ بات کی تھی کہ تین ارب ہے لیکن میں نے جو کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے صرف چھ ارب ہی کہا تھا چھ میں سے تین تو آ گئے اب اس کے بعد جو یہ بجٹ سرپلس آ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ رہے ہیں تو ای تنک حکومت یہ آرگیو کرے گی کہ دیکھو ہم نے کرنٹ سرپلس کر دی ہے دیفیسٹ کی جگہ تو آپ کے تخمینہ یہ تھا کہ ہم پانچ سو نیگٹیف کریں گے ہم نے تو پانچ سو پوزیٹیف کر لیا تو بلین کا یہ فرق ہو پچھلے مہینے ہو گیا اس مہینے پھر فرق ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک بلین جو ہے وہ ورلڈ بینک ایشن انفرسٹرکچر بینک اور جو فلڈ کے جو پیسے تھے اس سے جو ہے وہ آنے کے ہیں جو کہ آئی ایم ایف بھی مانتا ہے تو آئی تنک کہ تقریباً اس مہینے کے آؤٹ ٹرن کے بعد فائنانسنگ وہیں کھڑی ہوگی لیکن آئی ایم ایف کو ایک جو مسئلہ ہے کہ جس طرح ہم ایمپورٹ روک رہے ہیں مطلب فیزیکل اس پہ ان کو وہ ہے ایک کچھ ریزرویشنز ہیں اور سیکنڈلی آئی تنک کہ اب ہم مائی میں آگئے ہیں تو شاید آئی ایم ایف یہ بھی کہے گا کہ ہم کو کم از کم ایک پری بجٹ ڈاکیمنٹ تو بتا دو کہ تمہاری کیا سوچ ہے تو اب اس میں ایمپورٹن بات یہ ہے ایک تو آپ کی بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کی سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے پہلے بھی تھا لیکن اب بہت سٹرونگ ہے اور اب یہ پاکستان کا سٹاف لیول کم از کم ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے اور پھر آگے کے لیے پریئر ایکشن میں آپ سے بجٹ ڈاکیمنٹ مانگ لیں گے یا کچھ کریں گے لیکن اس وقت تو ہمارا کیس سولیڈ ہے کہ اب یہ کم از کم سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو جانا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر اب بھی آپ پاکستان سے ایگریمنٹ نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کم کریں گے اگر ہماری اتنی بری حالت ہے یہاں پہ آپ نے بتایا کہ چالیس فیصد تقریباً یا چھتیس فیصد انفلیشن ہے لوگوں کو بڑی مشکلات ہو رہی ہے پاورٹی بڑھ رہی ہے دیگر چیزیں ہو رہی ہیں تو اگر اس وقت آئی ایم ایف ہماری سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر کب کرے گی تو ان دیٹ سینس آئی تینک کہ یہ اور گیون کہ اگر یہ بھی مرنی نہیں ہے ہم نے سرپلس کر لیا گو کہ ہم نے وہ طریقے سے کیا ہے جو اس طریقے سے آئی ایم ایف نہیں چاہتی لیکن آئی تینک کہ تھوڑی سی شاید اگر وہ لچک دکھا دے لیکن اب ظاہر ہے کہ اپنے جیو پولٹیکل انوائرمنٹ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو بیسک اگر وہ ہے جو پوائنٹ تھا وہ ہم نے وہ اپنے تیاری کر لی ہے اور اب بجٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں ہمیں ہمارا فرنانشل ائر تو 31 جون تک چلے گا لیکن بجٹ ہم مور اور لیس فرسٹ ویک میں دے دیتے ہیں وہ ہمیں دینا ہے آپ کو پندرہ دن تو کم از کم نیشنل اسیمیلی کو دینے ہوتے ہیں اور سینٹ کی کمیٹی کو دینے ہوتے ہیں تو پہلی آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے ہفتے میں موسٹ لائکلی بجٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تاکہ آپ اگر کوئی تھوڑے بہت چینجز بھی کرنے ہو تو تیسرے ہفتے تک بجٹ جو ہے ریپ اپ ہو جائے اب وہ بجٹ ڈاکیمنٹ جس کے اندر ہمیں ایف بی آر کے ریونیوز کو بڑھانا ہے یعنی کہ اس میں ایک اچھی خاتر خواہ اضافہ کرنا ہے ہماری ایکانومی جو ہے وہ شرنک کر رہی ہے ہماری گروت نہیں ہے اور ہمیں ہم اپنے ایمپورٹ ریسٹرکشن کی وجہ سے ہماری ایل ایس ایم وغیرہ میں بڑا فرق پڑا ہے تو یہ تو ایک بہت ہی ٹف کال ہوگی نا اندہ سال کے لیے جو بھی حکومت میں ہوگا ٹف کال بالکل ہوگی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب جدر پھساوا ہے جس ایکناومی کرائسن پھساوا ہے اس کو فوراں فوراں نہیں نکل سکتا ایک دو سال لگیں گے اور ہم کو کافی بجٹ کے تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ جو بات ہمارے سیاسی لیڈران کو سمجھنی ہے کہ یہ سیکولرلی بجٹ ڈیفیسٹ اوپر جادہ رہا ہے اور یہ روکنا بہت مشکل ہے آپ تھوڑا بات ایک آدھ مرسال میں چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ ڈائن بہت اوپر ہے تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جب آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آپ ہو جاتا ہے تو آپ نے تھوڑی سی امپورٹ کی اگر آپ وہ کھول دیں گے تو آپ کا تھوڑا سا ایف بی آر کا ریونی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جو اب ادھر ٹیکس لگائیں جیسے میں نے دکانداروں پر ٹیکس لگایا تھا ہمارے پاس اس ملک میں بائیس ہزار دکاندار ہیں صرف تیس ہزار دکاندار ٹیکس دیتے ہیں تو ان کے اوپر اگر ان کو بھی ٹیکس کے دارے میں شامل کر لیں پروپرٹی ٹیکس کی بات ہے سوبوں کو بھی کہیں کہ تھوڑا سا پروپرٹی ٹیکس لگائیں تھوڑا اگری کلچر ٹیکس لگائیں آپ نے جو دو چار چھے طبقے چھوڑے ہوئے ہیں ٹیکس ہے جس کو استثناء دیوی ہے اب ملک ایزا کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم کسی کو بھی استثناء کسی صاحب سرور کو استثناء نہیں دے سکتے یہ تو ہو گئے وہ ایڈمیسٹریٹیو میجرز لینے ہیں مگر جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس وقت پاکستان کا ہے انٹرنیشنل جو ہماری فیننسنگ ہے ہماری کریڈٹ ریٹنگ کی بجے سے ہم کمیشنل مارکٹ پہ جا نہیں سکتے مزید باروینگ کر نہیں سکتے اور یہ ہمیں بائیس فیصد پہ یہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہم اٹھا رہے ہیں مسلسل وہ باقی جتنے آپ نے اقدامات اپنی جگہ کیے مگر اس پر تو یہ سنگلی ایک بہت ہی میسیم یہ بوجھ ہے نا اصل چیز تو اس کو ایڈریس کرنا ہوگا کامرہ مارک دیکھیں کوویڈ کے بعد سے ہماری منی سپلائی بہت بڑی ہے تو کانٹرٹیٹیو ایزنگ جو کی ہے اس سے منی سپلائی بڑھ گئے جس کا ابھی بھی تک افیکٹ آ رہا ہے اس لئے آپ کو انٹرس ریٹ بھی بڑھانا پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو بینکوں سے پیسے لینا اس وقت بہت مشکل ہو گئے کیونکہ کور انفلیشن بیس فیصد ہے لیکن جو ہیڈلائن انفلیشن ہے وہ چونتیس فیصد ہے تو آپ کو بینکوں سے قرض دینے سے پہلے ایک دن پہلے یا کچھ دنوں پہلے سٹیٹ بینک بینکوں کو قرض دیتا ہے بیس اکیس پرسنٹ میں پھر اکیس بائیس پہ واپس لیتا ہے اور وہ اتنا محبت نہیں کر رہا تو یہ ایک منی سپلائی بھی ابھی بڑھ لی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا انفلیشن آ رہا ہے پھر آپ کے ایڈنسٹریٹیف پرائسز پیٹرول وغیرہ بجلی وغیرہ جو بڑھانی پڑی ہے اس کی وجہ سے انفلیشن آ رہا ہے ڈیویوشن کا افیکٹ آ رہا ہے اور پھر کیونکہ ڈیفالٹ کا رسک ہو گیا ہے تو بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر بھی بڑھ گیا ہے اس سے ایکسپورٹ کرے تو آپ آرڈر ملیں گے انشاءاللہ اور مل رہے ہیں لیکن اس سے مہنگائی آ گئی ہے اور جو انٹرنیشنل فینینسنگ ہیں ہماری آگئے کیونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ کمیشنل مارکٹ سے بھی جا کے اور ایک اچھا ہمارا سبسٹینشل پارٹ وہ ہوتا تھا کہ ہم بورو کرتے تھے سر اب اس وقت ہمارے پاس سات بلینڈ ڈالرز کے یورو بانڈ کے قرضیں اور کچھ تھوڑے سے چائنیز بینکوں کے نکال دیں تو بہت کم قرضیں رہ گئے ہیں کمرشل بینکوں کے اس وقت یورو بانڈ کی مارکٹ تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے آلیڈی بانڈ جو ہے وہ پچاس سینٹ سے کم پہ پک رہا ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ جاتے ہیں دوسرے والے پروگرام میں یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اکتوبر میں اور اس کے بعد تھوڑی سی معیشت چلا لیتے ہیں تھوڑا سی درہ انفلیشن کم کرتے ہیں ایکسپورٹ فوری سے بڑھ جائے تو پھر you can go back in the markets لیکن فیل فور جو ہے وہ مارکٹ میں جانا مناسب نہیں ہوگا اس وقت تو ہم کو بائی لیٹرل دوست سعودیرب یو اے ای ان سے شائنیز بینکس ہم کو اب بھی قرض دے رہے ہیں جو کہ سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولٹیکل ریزن زیادہ ہے کمرشل ریزن کم ہے اور جو انفورشنٹی یوروپین کنٹریز اور ویسٹ امریکہ بغیرہ وہ کچھ مدد نہیں کر رہے تو وہ درہ سا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ہم کو جہاں سے مدد مل سکتی ہے بائی لیٹرل لونز کو تھوڑا سا لینا پڑے گا ملٹائی لیٹرل لونز آ رہے ہیں ورلڈ بینک ایشن ڈیویلیمنٹ بینک ہیں وہ لے کر ابھی ایک آج سال تک تو کام جانا تو آپ لوگوں میں شامل ہیں کہ یہ تو آپ نے ایکسٹرنل فینینسنگ کی بات کی جو کہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے ہمارا اس وقت باز لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سسٹینبل نہیں ہے کسی پوائنٹ پہ جا کے حکومت کو اس ہاتھ کھڑے کر دینے ہوں گے یہاں پر بھی سر میں بالکل ان میں سے نہیں ہوں جو ڈیٹ کی ریسٹرکشنگ کی بھی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم کو فورنڈ ڈیٹری سٹرکچر کرنا چاہیے نہ ہم کو لوکل ڈیٹری سٹرکچر کرنا چاہیے لوکل ڈیٹ کو اگر آپ حاصل رہے ہیں مگر ایک کپیسٹی ہے نہیں کہ آپ کتنا بورو کر سکتے ہیں امریکہ کی بھی ایک کپیسٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کس مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں سچی بات یہ کہ دیکھیں امریکہ میں تو کانونی حد ہے سیلنگ لیمٹ ہے سیلنگ کو کراس کر لیں گے تو ان کو پیسے بورو کرنا تو مشکل نہیں ہے ہمارے یہاں جو اس وقت مسئلہ ہے بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن انٹرس ریٹ بہت زیادہ ہے تو ہم کو یہ سروس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ جو بات جو میں کہہ رہا تھا پہلے کہ ہم کو اپنے بجٹ ڈیفیسٹس کو کم کرنا ہوگا ورنہ کیس طرح کم ہوگا لیکن دیٹ سیڈ اس وقت اگر ہم اس کو ریسٹرکشن کرنے جائیں گے تو اس کا ہمارے بینکنگ کے اوپر بہت مظہر اثر ہو سکتا ہے تو یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ڈیٹ کم ہو جائے تو اب یہ جتنے روٹین کے میجز ہیں جو کہ بیس سال سے ہم لے رہے ہیں ہر بجٹ کے موقعے پہ لیتے ہیں ہم پندرہ سال سے پرگرام کر رہے ہیں ایس او ایس پر کہ یہ پانچ سو عرب کھا جاتی ہیں ہم پندرہ سال سے پرگرام کر رہے ہیں اپنے پرائیوٹائزیشن پہ ہم نہیں کر رہے ہیں پانچ گورنمنٹس آگئے ہیں مگر ہل کے نہیں دیا یہ پوری صورتحال اور اس کے بعد سے ہوتے ہوتے ہمیں اس صورتحال میں ہو گئے کیا اگلا سال گزر گیا تو پھر اس کا اگلا سال نہیں گزرے گا یہ تو ایسے تو کام نہیں چلنے والا یہی بات جو آپ ابھی فرما رہے ہیں یہ بات ہمارے سیاسی لیڈران کو اور تمام لیڈران کو تمام سٹیکھولڈرز پاکستان میں ان کو یہ بات سمجھنے آئے گی کہ بزنس اس یوزول اس نوٹ پوسیبل انیمور کہ یہ کہ یہاں سے تھوڑے سے پیسے لے لو ادھر ٹیکس لگا دو ادھر ٹیکس لگا دو دکانوں پر لگا دو اور کام چلالو یہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے جیسے مثال دی کہ پانچ سو ارب روپے سے زیادہ لاز کر رہے ہیں اس سال پی آئی اے کا لاز جو ہے وہ نو سو ارب روپے ہوگا اب مجھے بتائیے کہ نو سو ارب روپے سوری نوے ارب روپے معاف کیجے گا نوے ارب روپے انیس سو ستر کے ڈلے ہوئے جینکوز بند نہیں کرے آپ نے اور دیگر چیزیں نہیں کریں حکومت کو سر حکومت ہماری انیفیکٹیو ہے ہم آدھے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے سکول میں نہیں ہیں ہمارے آدھے بچے چالیس فیصد ہماری بہنیں جو ہے وہ آرین ڈیفیشنسٹی میں تو ان کا بچہ آتا ہے تو لو بڑ بیٹ اسٹنٹیڈ گروس ہے چالیس بیالیس فیصد بچہ اسٹنٹڈ ہے سترہ فیصد جو ہے وہ ویسٹڈ ہے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یہ اسٹنٹنگ جو ہے وہ غوانستان سے زیادہ ہے ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اسی حکمرانی کی ڈھپ کو لے کر چلیں اسی کو طریقے سے لے کر چلیں تو اس میں جو جن کی اجارہ داریاں ہیں ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن باقی پاکستانی کو تو آپ نے پیچھے رکھاوا ہے آپ نے ان کو عدر کراوا ہے نمبر فیصد پاکستانی کو تو کوئی چانس نہیں ہے تو یہ ڈیموکرسی میں اور ایک الیکشن کی سیاست میں اور عوامی سیاست میں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ دیکھیں نا یہ حکومت ہے اس وقت کیا حال ہے ہماری معیشت کا اور وہ خبریں چھپ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے گا عوام کو ریلیو دو ارے بابا کدھر سے ریلیو دیں اور آپ اس میں عوام کو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہی ہے مگر ہوتا ہے نا کہ چوراسی عرب روپے کا مفتاٹا باٹا اور خود ہے حکومت کے اندر سے اتنی موتمر آباز آئی شاید خانقہ عباس صاحب نے کہ پچیس عرب روپے کا اس میں سے چوری ہو گیا ہے تو اس پوری صورتحال میں اور اس قسم کے سبسیڈائز معاشرہ یہ پھر اس جمہوریت پہ تو یہ ممکن نہیں ہے سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سمام سٹیک ہولڈرز نیک نیتی کے ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ پاکستان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں تو ہم سب پاکستانی ہیں کسی کو اگر غدار نہ کہیں کسی کو کم حبے وطنی نہ دیں سب بیٹھ جائیں تو کوئی نہ کوئی حل تو نکال نہ پڑے گا اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غربت ہے کہ بس کے جو الوکیشن ہیں اس کے اندر آپ کو تین گناہ کر دینا چاہیے کچھ عرصے تک اگر اینویل ڈیویلپنٹ پلان سوبوں کے ختم کرنے ترقیاتی پلان یا وفاق کے چھوٹے چھوٹے پلان ختم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ تو ہم نہیں بنا رہے وہ چیزیں ہم ٹھیک ہے انٹر پروینشنل بڑے ڈیم وغیرہ بنائیں لیکن ہم نالیاں نہ بنائیں وفاق کے پیسے سے سوبے کے پیسے سے ہم جو بار بار روٹ بنا دیتے ہیں لائننگ کر دیتے ہیں کنالوں کو شاید ایک آتھ سال نہ کریں اگر ہم جو ایڈیوکیشن پہ خرچ کریں ہیلتھ پہ خرچ کریں اور خاص طور پر ہم ڈائریک پیسے دیں لوگوں کو مطلب یہ چیزیں نہ دیں کیونکہ اس میں گرپر ہوتی ہے اگر آپ ڈائریک پیسے دیں برست کے طرح پیسے دیں لیکن سوائیے اینویل ڈیویلمنٹ پلین بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں چل سکتی ہیں صرف کرپشن پوری ختم نہ کرے آدھی کر دیں یہاں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہنڈریٹ پرسنٹ کرپشن ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ٹیکوں میں کرپشن ہو گئی ہے سندھ کا جو حال ہے دوسری صبح میں بھی کوئی اتنا چھال لی ہے تو یہ بچ سکتا ہے پیسہ اور دیکھیں آپ تو بچانا ناگزیر ہے نا ابھی تو اس وقت بچانا ناگزیر ہے آپ سر اس طرح دیکھیں کہ اگر ہم نے ابھی یہ نہیں کیا آج ہم دیکھیں کہ اللہ کی کیا مرضی تھی کہ ہم بنگلدیش سے پیچھے ہیں ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں ہم میرا پاکستان کا جو جو اٹھائیس دن تک اگر کی عمر تک بچے جو مر جاتے ہیں وہ پاکستان میں چالیس بچے ہیں وہ ساؤتھ سودان میں بھی چالیس بچے مرتے ہیں دنیا میں ہم سے برا صرف ایک ہی ملکل لسٹ ہو جو در چوالیس بچے مرتے ہیں ورنہ ہم سیکنڈ ورسٹ ہیں دنیا میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتا اسماعیل ہم سب پاکستانیوں کی دل کی بات کر رہے تھے